اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کے اچھی بات شروع کرتے ہیں ہم ایک اگزامپل سے مکڈانلڈ کا اگزامپل لے لیتے ہیں گھبرائے نہیں میں نے ایک اگزامپل بطور ہی اس کمپنی کو اپنے اس آج کی بات میں رکھا ہے آپ کوئی اور سی بھی کمپنی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں آپ نے مکڈانلڈ کے بہت سارے آٹلیٹس دیکھے ہو گئے اور بہت کچھ کامن بھی دیکھا ہو رہا اگر آپ ایک مکڈانلڈ کی فرنچائز ہی لینے جائیں تو آپ کو صرف انہیں پیسے ہی نہیں دینا پڑیں گے بلکہ ان کے کچھ رولز اور ریگولیشنز بھی ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑیں گے جیسے آپ آٹلیٹس کس ایریا میں شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کے اس ایریا کا انسپیکشن کریں گے اس کے بعد جب وہ انسپیکشن ہو جائے گا تو آپ کا وہ جو ایریا ہے جو شاپ ہے وہ کتنی بڑی ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے تیسرا اس آٹلیٹ پہ کتنے ورکرز کام کریں گے چوتھا وہ صاف صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں پانچوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں وہ سارے ہی ایک ہی یونیفارم میں ہوتے ہیں یہ ان کا ڈریس کورڈ ہوتا ہے ہر ایک آٹلیٹ پچھلے آٹلیٹ کے جیسے ہی آپ کو نظر آئے گا اور ایک اور خاص بات ورلڈ کی ہنڈرڈ کنٹریز میں لگ بھگ 37,855 آٹلیٹس اب تک کھل چکے ہیں اور یہ میں آپ کو 2018 کی ریپورٹ کے مطابق بتا رہا ہوں اپنے رولز کو فالو کرنا اپنی پلانس پالیسیز پر جمع رہنا ایک کنسسٹنسی بنایا رکھنا انہیں ورلڈ لارجس ریسورنچین کی لسٹ میں لاکھڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے تم سب سے اچھی امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے کیوں پیدا کی گئی ہے کیونکہ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں احکام دیا تھا ہمیں ہموں بھول چکے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے ترک کر دیا ہے آج کی یوت کے جو آئیڈل ہیں وہ انہیں فالو کر رہے ہیں اور جو ہمارے مالک نے ہمیں احکام دیئے ہیں ہمیں جو کام بتا ہے ہمیں وہ معلوم ہی نہیں ہیں آپ ان آئیڈل کو فالو کر کے اس دنیا میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو شروع میں میک ڈانلڈل کا اگزامپل کیوں دیا کیونکہ انہیں معلوم ہیں ان کا جو مقصد ہے to earn profit to make profit اور وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں وہ کامیابی ہو رہے ہیں اور ایک کامیابی جو ہوتی ہے دنیاوی کامیابی وہ یہی تک ہے اور یہی پر آ کر ختم ہو جائے گی اگر آپ کو کامیاب بننا ہے تو آپ کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوگا اگر آپ کو اپنا کریکٹر بیلڈ کرنا ہے تو آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا اور ہمارے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ہوگا اصحابے کیف کون تھے چند نوجوان تھے اور بعد میں پھر انہی کی وجہ سے ریولیشن آیا اگر آپ کو کچھ بدلنا ہے تو سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا اس پیغام کے اکورڈنگ جو ہمارے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا شور شرابہ مچانا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا تو تو میں میں کرنا یہ سب ہمیں بہت آسان لگتا ہے کیونکہ کسی چیز کو سمجھ کر اس پر بولنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے میں بھی آپ کے جیسا ہوں ایک سٹوڈنٹ ہوں سیکھنے ہی کوئش کر رہا ہوں سمجھنے ہی کوئش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے آج کی اچھی بات میں اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ